آج عمران خان دنیا کے سب سے طاقتور ترین پولیٹیشن میں شمار ہوتا ہے کیا ہوگا کیسے آگے معاملات چلیں گے احتجاد شروع ہونے جا رہا ہے عید کے بعد یا پھر وہی ہم دیکھیں گے جو ظاہر میں ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ملک نازل دور سے گزر رہا ہے اس لیے ہمیں آرام شکل وقت کرنے دیں آپ کو کہ پاکستان میں سات کروڑ ووٹرز ہے آپ نے چپس کروڑ ووٹ بیرٹ وپر کیوں چپائے تھے جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو جتایا گیا ہے ملکہ ان لوگوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانونی تقاضے بھی پورا نہیں ہوئے اور یہ کسی بھی عدالت سے نہیں ٹھائر سکتے جب بھی یہ اپیلوں پر اس کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کو جس بھنڈے طریقے سے سزائیں سنائی گئی آج عمران خان کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی تمام سزائیں ختم ہو جائیں گی اب تو نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے رانس ناؤلہ نے بھی عمران خان کی سزاؤں پر آواز بلاند کر دی جبکہ تحریک انصاف نے عید کے بعد بڑے اتجاج کی تیاری بھی شروع کر دی آئیں پہلے سنتے ہیں کہ رانس ناؤلہ نے عمران خان کی سزاؤں کے بارے میں کیا کہا اس پر پھر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ نکل کے پوچھیں دھانلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان سے پوچھیں دھانلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ووٹ جن کا چوری ہوا ہے جن کا ووٹ چور ہوئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کا ووٹ چوری ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں یہاں سے ٹرانزیکشن کرتا ہوں آپ کی طرف میری ٹرانزیکشن آپ تک نہیں پہنچتی میرا پیسہ چوری ہوا ہے نا میں نے آپ کو بھیجا تھا آپ تو کہیں گے مجھے تو ملے ہی نہیں ہے بھائی جن تو مجھے دوبارہ بھیجو تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عوام کا ووٹ چرو رہا ہے اب عوام کے لیے ہم سارے نکل سکتے ہیں چاہے ہم نے اس میں الیکشنز میں حصہ لیا ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے لیکن یہ تو آپ بھی مانتے ہیں دیکھیں ہر ایک یہ ضرور مانتا ہے کہ اس میں دھانلی ہوئی ہے لیکن اس دھانلی میں تین پولٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو اس دھانلی کے ساتھ اگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دھانلی منظور ہے لیکن جیسے مرضی بھی ہے چل تو جاؤ آگے ایک پی ایم ایل این جو کہ اس کی بینیفیشری ہے ایک پیپلز پارٹی جو کہ اس کی بینیفیشری ہے اور ایک ایم کیو ایم جو کہ اس کی بینیفیشری ہے اس کے بعد جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ بینیفیشری نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مین مسئلہ ہے وہ ہے فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اس میں آپ جماعت اسلامی بھی ہے ہمارے ساتھ نہیں کرتے آتے ہمارے ساتھ نہیں آتے دیکھیں یہ اس جماعت کا ایک ڈیسیزن ہے لیکن انہوں نے ان پرنسپل مولانا صاحب نے ان پرنسپل کہا تھا کہ وہ عید کے بعد میں 25 اپرل یا 26 اپرل سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سٹارٹ کریں گے نہیں لیکن چلے میں یہ کامران مرتضی صاحب سے پوچھتا ہوں کامران صاحب آج عطا تارے صاحب نے جو کہا ہے کہ ملک مستوک متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے وہاں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج آپ اپنے طور پر کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد یعنی یہ جماعتیں چلے ہیں اگر آپ الائنس کا ایسا نہیں بنتے تو پھر بھی آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی تو حکومت وجود میں آئی ہے آتے ہی فوراں اگر احتجاج ہر طرف شروع ہو جائیں گے تو ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ ان کا موقف ہے بات تو یہ نہیں ہے ہرگز کہ ہم کوئی احتجاج کے شوقین ہیں ایک لمحے کے لیے بھی احتجاج نہیں ہوگا بات بڑی چھوٹی سی ہے ہم نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں دھانگ دی ہوئی ہے اور بھی دوست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھانگ دی ہوئی ہے اور یہ اسمبلی جو ہے وہ جالی ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکل جالی نہیں ہے ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو ممکن ہے ہم درست کہہ رہے ہوں تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے ہلکے کھولیں کہیں کہ جی بالکل احتجاج کی ضرورت نہیں ہے یہ گرینڈ الائنس بنا ہے وہ بھی غلط ہے جی وائک جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بھی غلط ہے ہم یہ ہلکے کھولنے کے لیے تیار ہیں اس کی ایک پرسنٹیج فکس کر لیتے ہیں آؤ بیٹھو آل پارٹیز بلوا لیتے ہیں کہ پنجاب میں فرض کر لیجئے زیادہ ہلکے ہیں اس کی ایک سیٹن پرسنٹیج ہو جائے بلوچستان کی جو نا پانچ ساتھ الکے کھول لیتے ہیں پانچ ساتھ دس بیس الکے جو حسین میں کھول لیتے ہیں اسی طرح صبح خیبر پخت انخواہ میں وہ احتجاج نہیں کرے گا لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ احتجاج کریں ملک تو ہمیشہ جو نا یہ پاکستان جب سے بنا ہے اس میں جو نا جو لوگتدار میں ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ملک نازک دو اور سے گزر رہا ہے اس لیے ہمیں آرام سے حکومت کرنے دیں تو بھئی آپ حکومت آرام سے یقیناً کریں مگر اگر آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے اگر آپ چوزن رپیزنٹیٹیو ہیں ہمارے سر آنکھوں پر اگر آپ چوزن نہیں ہیں آپ ایک انتظام کے تیت جو نا اس میں اس وقت وجود رکھتے ہیں تو پھر جو نا یہ بات درست نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے مندوخیل صاحب یہ بتا دیجئے سر کہ اب آپ تو ظاہر ہے حکومت کی سائٹ پر ہیں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی یہ شکوہ رکھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن آپ کے بارے میں سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بینیفیشری ہیں اس دھاندلی کے تو اب یہ کیا ہوگا کیسے آگے معاملات چلیں گے احتجار شروع ہونے جا رہا ہے عید کے بعد یہ پھر وہی ہم دیکھیں گے جو پچھلے دورے حکومت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت بنی تھی اور آپوزیشن کی جماعتوں نے کٹھے ہو کر احتجار شروع کر دیئے تھے دیکھیں بینیفیشری تو یہ دوسرے کے خود ہے اگر جمعیت کے ساتھ ماضی میں ان کے تل خورگالی گلوش سے ان کی بفتبو ہوتی تھی آج ان کو احتیاط کی طرف پول لے آ رہے ہیں اور خود ان کا نور عالم خان صاحب کے سیٹ پر ان کو احتراز ہے اور جمعیت کو پی ٹی آئی کی سیٹوں پر احتراز ہے کیونکہ بلچستان میں تو جو ماضی میں سیٹے تھے ان سے زیادہ لے گئی ہے سن میں تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا پنجاب میں بھی کچھ تھا تو بینیفیشری تو یہ خود ایک دوسرے کے اور وہ احتجاج شروع کر رہے ہیں تو اللہ خیر صلی اللہ کیا احتراز ہو سکتا ہے دوسری بات آپ نے جو کی ہے تو گرانڈ ایم دے یا سپر دے یا سپر سٹار دے آپ کو راتات آرور کو یا مجھے کیا احتراز ہو سکتا ہے ایک آزاد لوگوں کا ایک ٹوکرا ہے اس پر پہلے پیکنگ ہوا ہے پی ٹی آئی کا پھر ہوا ہے ایم ڈیوی اون کا اس کے بعد ہوا ہے سنوی تیری کا تو تین پارٹی ہو گئے نا آپ کو کیا پریشانی ہے باقی جمعیت جماع اسلامی کی کون سی سیٹی یہاں پہ اچھا قزید صاحب کی تو ایک ہی سیٹ ہے تو وہ گرانڈ کا ہے یا سپر گرانڈ کا ہے تو ہمیں تو احتراز نہیں ہونا چاہیے کرنے دوسکو باقی جو جلسے جلوس ہے احتجاج ہے وہ سب انکہاک ہے جمہوریاق ہے وہ کرے مگر چونکہ کامران صاحب بھی اچھی طرح سینئر وکیل ہے جانتا ہے کہ کانون کی داری میں ہونا چاہیے چاہے اتجاج ہو یا ناؤ میں کی طرح اتجاج نہیں ہونا چاہیے اور اتجاج پیپلز فارڈی نے بھی کیا ہے کہ پاکستان کے دنیا کی تاریخی لا مارسکیت دس دن دس رات آپ نے دیکھا ہم روڈوں پر سوتے تھے اور ایک گمرہ تک نہیں چھوٹا تو اتجاج ہو ایسا کہ دنیا مثالے دے واقعی ان کا حق ہے اور چار علکی کی بات کرتا ہے چار نہیں چار سوال کے کولج ہے بلکل کولج ہے میں امائد کرتا ہوں میں اس کمیشن کے امائد کرتا ہوں جو اس حوالے سے کام کرے تو میں تو کسی طور پہ کیونکہ میرے تو خود سیٹ جولی میں دی گئی ہے مصطفیٰ کمال کو جو پوری دنیا واقع ہے آپ پاکستان کے بچے مچے سے پوچھو مصطفیٰ کمال کس کا آدمی ہے مجھے تو فیصل وادہ سب نے پہلے ہی کہہ دیا الیکشن سے پہلے کہ یہ سیٹ تو دے دی ہے آپ نے سبر شکر کر لیا نا یہ پی ٹی آئی والے اور جی آئی والے مان نہیں رہے آپ نے دے دی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پیپس پارٹی تو پھر خاموش ہو گئے مسئلہ ہے بلکل ہے میں ایک وقیل ہوں کانونی جنگل لڑ رہا ہوں الیکشن کمیشن کے سامنے میرے ایک کمبین پڑھا ہوا ہے ساری ثمبوت کے ساتھ پچیس ستیس سار اوٹوں کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ میں نے کہا کہ ان کے پارزی کرا کے آپ کے پاکستان میں سات کروڑ اوٹرز ہیں آپ نے چپس کروڑ اوٹ بیلٹ پر کیوں چپائیتے ہیں اسی لیے چپائیتے ہیں تاکہ یہ ان کو بیچا جائے کسیوں کو بیچا جائے تو آپ اس کی انکواری کر رہا ہے دوسرا سینہ اکور میری پیٹیشن چل رہی ہے میں آئینی جنگہ ہے وہ تو میں لڑتا رہوں گا لیکن یہ بات ہے جیسے فیصل وارڈا پتا ہے اس کا جس طرح جو نہ مصطفیٰ کمال کا پورے دنیا کو پتا ہے کہ وہ کس کے آدمی ہے کس کے خلاف استعمال ہوتا رہا تو گیارہ سال جو بندہ استعمال ہوتا رہا اس کا توحق ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھائے دیئے اس کو صحیح صحیح ہے لیکن اس میں یہ جو پہلو ہے سینہیٹر صاحب یہ والا جو پہلو ہے جس میں کمپرومائز ہو جائے گا پاکستان کی پولٹیکل سٹیبیلٹی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کی سٹیبیلٹی کمپرومائز کیسے ہو جائے گی فرسٹ اپ آل پاکستان کی سٹیبیلٹی یا لیٹ می ری فریز ایٹ ٹھیک ہے پاکستان کی پولٹیکل سٹیبیلٹی انہوں نے ہی تو کمپرومائز کی ہے اگر یہ لوگ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اور ان کے اتیادی جماعت کے بڑے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں جعوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو جتایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف سے بات کی تھی کہ ان کو حکومت نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں بنتا میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ بلکل صحیح کہتے ہو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب بات کی انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس منڈیٹ نہیں ہے لیکن پھر جعوید لتی صاحب کہتے کہ ہم سے مجبوراں کروا رہے ہیں تو بھئی کیوں کر رہے ہو کچھ فائدہ ہو رہا ہوگا تو کر رہے ہو اچھا اب اس کے بعد یہ ابھی فیصل واؤڈا کی بات کر رہے تھے اس کو ووٹ کس نے دیا میں نے دیا آپ نے دیا اور ووٹ دینے کے بعد وہ ان کو اس کھاتے میں بھی نہیں لاتا کہ وہ کہہ دے کہ چلو شکرن میں آپ کی پارٹی میں آ جاؤں شکریہ دا نہیں شکرن میں آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے یہ بات ہے ان لوگوں نے ایک اور بندے کو بھی ووٹ دیا اس نے بھی ان کو نہیں جوائن کیا انہوں نے ایک اور بندے کو بھی ووٹ دیا اس نے بھی ان کو نہیں جوائن کیا ملکہ ان لوگوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز بیچارے مظلوم ہیں آپ اپنے آپ کو خود اتنا نیچے کر رہے ہو غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں ہم پاکستان طریقہ انصاف والوں نے کم غلطیاں نہیں کی بہت غلطیاں کی ہیں ہم لوگوں نے مانا بھی ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرو گے اپنی غلطی مانو گے نہیں اصلاح نہیں کرو گے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے آپ وہی غلطی دوبارہ ریپیٹ کرو گے تو پاکستان طریقہ انصاف نے تو غلطی مانی ان پبلک مانی اور اس کے بعد اس کا اصلاح کر کے کوئی ڈیل نہیں کی نہ ہم سیلف ایکزائل میں گئے ہیں اور نہ ہم کوئی ڈیل کے لحاظ سے باہر گئے ہیں یہ وہ وجہات ہے کہ جس کی بیسنس پہ آج عمران خان دنیا کے سب سے طاقتور ترین پولیٹیشن میں شمار ہوتا ہے اس کو ہر ایک سننا چاہتا ہے ان کو مسئلہ یہ پڑھا ہوئے اچھا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا گوئے دیکھیں یہ نائنٹ میں کی بات کر رہے ہیں آپ نے رانہ سناؤلہ کی بات سنی ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہوا تھا اور وہ تو کہتے ہیں یہ ان کو خراب کرنے کیلئے غلط کیا تھا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جس طریقے سے کیسز کیے گئے ہیں کہتے ہیں میں طالب علم ہوں یہ قادر صاحب اور کامران مردزہ صاحب یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ تھیر نہیں سکتے ہیں اچھا اب اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے اور آج جو عدالتوں میں ہو رہے ہیں ان کو آپ اس میں ملائے جا تو میک سنس یہ وہی ٹائم پیریٹ ہے جس کے یہ چھے جیجز بات کر رہے ہیں کامران مردزہ صاحب رانہ سناؤلہ صاحب جو آج کل دہرا کر یہ بات کر رہے ہیں آپ کو ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو فیصلے عمران خان کے حوالے سے سنائے گئے ہیں 31 سال کی شاید مجبوری طور پر کوئی سزا بنتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانونی تقاضی بھی پورے نہیں ہوئے اور یہ کسی بھی عدالت سے نہیں ٹھائر سکتے جب بھی یہ اپیلوں پر اس کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا آپ ان کی بات سے تفاق کرتے ہیں آپ تو ان کے بندے کنسیٹ کر رہے ہیں وہ جو نیب میں جو ان کے دوست جو ان کے جو وہ اپیر ہوتے ہیں وہ تو کنسیٹ کر رہے ہیں ان ریکہ جائے کہ انہوں نے کنسیٹ کیا ویسے تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم اس پر تفسرہ نہیں کریں کہ کوئی بھی اور مرانہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کسی کی سزا پر کسی کی اس پر خوش نہیں ہوتے اس کے اوپر ہم کوئی اس طرح سے کوئی نیگٹیف تفسرہ ہم نے نہیں کیا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ جس سپیڈ میں سزائیں دی گئیں جس طرح سے سپیڈ جس طرح سے کیسز چلائے گئے اس کا وہ یقیناً جو ہے نا وہ ایج ملا ہے عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو اور دوسروں کو جو نا دوسروں کے اگینس یہ یہ بات ان کے لوگوں نے جو نا اس بات کو مائن کیا ہے کہ اتنی سپیڈ میں کیسز چل رہے ہیں کہ رات گیارہ بجے تک بھئی رات گیارہ بجے تک یہ کونسی ادارت چلتی ہے کوٹ آرز ہوتے ہیں پھر یہ کونسا طریقہ تھا جس میں آپ جنہ وکیل بھی جنہ وہ اپنی مرضی کے جنہ اس کو ان کو دے رہے ہیں یہ تو فنڈمنٹل رائٹ ہے آرٹیکل ٹین ہے آرٹیکل ٹین ٹین یا ٹین ان دونوں کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں تو دستور کے اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کا ریاکشن بھی سامنے آیا اور یہ جو اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنٹ ہے مجھے تو ان کی ذہنی حالت پر شبہ ہوتا ہے جو اس کو پلین کر رہے تھے کہ اس طرح کی باتوں کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے ناظرین آپ نے سب میں مانو کی گفتگو سنی انکر اسداللہ خان نے جب جی یو ایف کے کمران مرتضی سے کہا کہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ملک اس ٹائم نازب دور سے گزر رہا ہے اتجاج کا یا اس طرح کی پالیسیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی آپ اتجاج کیوں کرنے جا رہے ہیں اس پر کمران مرتضی نے کہا کہ ہمیں کوئی اتجاج کرنے کا شوپ نہیں ہے ہم یہ سمتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ملک میں جو دوزار چوبیس کا الیکشن ہوا اس میں بڑے پیمانے پر دھانگلی ہوئی حکومت آگے بڑے اور سنسیارٹی کا مظاہرہ کر دے جہاں جہاں ہمارا مطالبہ ہے کہ یہاں دھانگلی ہوئی وہ ہلکے کھولے جائیں ہم اتجاج نہیں کریں گے لیکن اگر یہ سمتے ہیں کہ یہ دھانگلی کر کے اتجاج پر قابض ہو جائیں گے تو پھر ہم اتجاج تو کریں گے جبکہ دوسری طرف نون لکھ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں دھانگلی ہوئی ہے اور عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ سب قانون کے ساتھ مذاب کیا گیا ہے بلکہ ان سزاؤں کا مقصد نون لکھ کو فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ ان سزاؤں کا مقصد عمران خان کو ہی فائدہ پہنچانا تھا مائیوں محمد نے کہا کہ رانہ سنا اللہ تو اب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ کسی بھی قانون کے آگے نہیں ٹک سکیں گی مطلب یہ کہ عمران خان بہت جال رہا ہو جائیں گے ناظرین آپ آج کے اس پروگرام کے بارے میں ان تمام مہمانوں کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور عقا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ